بسم اللہ الرحمن الرحیم سہر فرشتہ اس شخص کو ایک ایسی خوشخبری بشارت دیتا ہے جو دوسروں نے نہ دی ہو ان کے ہاتھوں میں ریحان کی ٹینیاں زافران کی جڑے ہوتی ہیں سب فرشتے دو قطاروں میں لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں انہی بلیسی منظر دیکھتا ہے تو اپنا سر پکڑ کر رونا چلانا شروع کر دیتا ہے اس کے حشم و خدم دوڑے ہوئے آ کر پوچھتے ہیں آقا کیا بات ہو گئی کہتا ہے کم بخت ہو دیکھتے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے تم کہاں مر گئے تھے کہتے ہیں ہمارے سردار ہم نے تو بہت کوشش کی مگر یہ گناہوں سے محفوظ رہا تمیم داری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اقتالا شانہو ملک الموت سے فرماتے ہیں میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اس کی روح لے آؤ میں نے اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لے لیا وہ ایسا ہی نکلا جیسے کہ میں چاہتا تھا اس کو لیا آؤ تاکہ دنیا کی مشکتوں سے اس کو راحت مل جائے ملک الموت پانچ سو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے جن میں ہر ایک میں بیس رنگ ہوتے ہیں ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے ایک سفید رشمی رمال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے ملک الموت اس کے سرانے بیٹھتے ہیں فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اس کے ہر عزو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں مشک والا رمال اس کے ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں جنت کا دروازہ اس کے نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بھیلائے جاتا ہے جیسا کہ بچے کی رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بھیلاتے ہیں کبھی اس کی ہوریں سامنے کر دی جاتی ہیں کبھی وہاں کے پھل کبھی امدہ امدہ لباس غرض مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں اس کے ہوریں بیویاں خوشی میں کودنے لگتی ہیں سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے جیسے پنجرے میں جانور نکلنے کو پھڑکتا ہے ملک الموت اس سے کہتا ہے اے مبارک روح چل ایسی بیریوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں ہے ایسے کیلوں کی طرف جو تو بہتو لگے ہوئے ہیں ایسے سائے کے طرف جنہیات گہرہ وسی ہے پانی بہ رہے ہیں یہ چند مناظر چند منظروں کے طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک میں سورہ واقعہ کی اس آیت شریفہ میں ذکر کی گئی فی صدر مخدود وطلح مندود وزل ممدود اور ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچے سے کرتی ہے اس وجہ سے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے یہ روح اختالہ شانوں کے یہاں مقرب ہے وہ اس روح کے ساتھ لطف سے پیش آتے ہیں کہ اختالہ شانوں اس فرشتے سے خوش ہو اور روح بدن میں اسے ایسی طرح سہولت سے نکلتی ہے اسے کہ آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے روح نکلتی ہے سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں اسے قرآن پاک میں میں ذکر فرمایا ہے اگر وہ مقرب بندوں میں ہوتا ہے اس سورہ واقعہ میں اس کے متعلق اشاد ہے پس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے وہ بدن سے کہتی ہے اختالہ شانوں تجھے جزائے خیر دے تو اختالہ شانوں کے بندگی اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا اس کے نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا تجھے آج کا دن مبارک ہو تو انہیں خود بھی عذاب سے نجات پائی مجھے بھی نجات دی یہی مضمون بدن رخصت کے وقت روح سے کہتا ہے اس کی جدائی پر زمین کے وہ اس سے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے عامال اوپر جائے کرتے تھے جن سے اس کا رزق اترا کرتا تھا اس کے بعد پانسو فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں فرشتے فوراں اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں جب وہ کفن پیناتے ہیں تو اس سے پہلے فوراں اپنا لائے ہوا کفن پینا دیتے ہیں جو خوشبو ملتے ہیں تو فرشتے اس سے پہلے اپنی لائیوی خوشبوں مل دیتے ہیں اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبروں تک اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطع لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے جنازے کا دعا استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں یہ سارا منظر دیکھ کر اس قدر شیطان دیکھ کر اس قدر سارا منظر شیطان دیکھ کر اس قدر زور سے روتا ہے ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اپنے لشکروں سے کہتا ہے تمہارا ناس ہو جائے کہ تم سے کس طرح چھوڑ گیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ سبحانو تعالی ہم سب کی دنیا بھی بلی کر دیں ہم سب کی آخرت بھی بلی کر دیں تبلیغ و دعوت کی محنت درس و تدریس مدرسے کی محنت اور تسکیہ کی محنت اہلاللہ کی صحبت میں آنا جانا اس ساری محنت سے یہی چاہ جاتا ہے ہمارے آپ کی روحیں بن جائیں اللہ تعالی ہماری روحوں کو پاقیزگی نصیب فرما دیں اور اللہ تعالی ایسے عمال ہم سے کرا لیں جسے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی کے نافرمانی والی زندگی سے ہم توبہ پہ آ جائیں اور ہماری ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور یہ ساری خوشقبریاں جو سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ میں ملی ہیں یہ ساری خوشقبریاں میں نصیب ہو اور موت کا وقت اچھا ہو جائے اور حسن خاتمہ نصیب ہو جائے اللہ تعالی کی رضا نصیب ہو جائے اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے یہ ساری دنیا میں آنے اور ساری محنت کے خلاصہ ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں انم العمال بالنیات انم العمال بالخواتیم خاتمہ کا دار و مدار ہے ہمارے آخرت اچھی ہو جائے ہمارے موت اچھی ہو جائے ہمارے قبر اچھی ہو جائے ہمارے حشر اچھی ہو جائے اللہ تعالی سے ملاقات سے پہلے پہلے اللہ سبحان و تعالی ہم سب سے خوب اچھے اچھے کام لے لے اس کے لئے ساری محنتیں ہیں اس کے لئے ماحول کے اندر جڑنا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ سبحان و تعالی ہم سب کی دنیا بھی بھلی کر دے ہم سب کے آخرتی پلی کر دیں وآخر دعوان الحمدلہ رب العالمین